بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ایڈن گارڈن ٹائمز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو ایڈن گارڈن ٹائمز کے الیکشن سیل میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں قومی اور صبائی حلقوں کے سابقہ نتائج اور بیس و اٹھارہ کے آنے والے انتہابات میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے نامزد کردہ امیدواروں کی تفصیل ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کیجئے شکریہ رسپیکٹڈ ویورز آج ہم آپ کو زلہ لاہور کے قومی حلقہ این اے ایک سو چوبیس لاہور دو لے کر چلتے ہیں دو ہزار اٹھارہ کی حلقہ بنیوں سے پہلے یہ حلقہ این اے ایک سو انیس تھا لیکن اب یہ این اے بان ٹونٹی فور لاہور ٹو ہے یہ تقریباً اندرون لاہور کے علاقوں پر مشتمل ہے ہم سب سے پہلے جائزہ لیں گے اس خلقہ سے دو ہزار دو کے انتہابات کا دو ہزار دو کے انتہابات میں پاکستان مسلم ریق قائد عظم کے میاں عبدالستار نے آٹھ ہزار چار سو چواریس ووٹ حاصل کیے پاکستان پیپلز پارٹی کے جہانگیر بدر نے اکیس ہزار نو سو ترانوے ووٹ حاصل کیے پاکستان مسلم ریق نواز کے حاجہ سعید رفیق نے تنتالیس ہزار ایک سو سولہ ووٹ حاصل کیے اس طرح حاجہ سعید رفیق دگنے سے زیادہ ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے پرسپیکٹڈ ویورز اب ہم آپ کو احوال سناتے ہیں دو ہزار آٹھ کے انتہابات کا ان انتہابات میں خیرت انگیز بات ہوئی وہ یہ کہ دو ہزار آٹھ کے انتہابات میں حمزہ شباز شیف کے مقابلے میں کسی بھی امیدوار نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے اس طرح حمزہ شباز شیف بلا مقابلہ یہ انتہاب جیت گئے جی ویورز اب ہم آپ کو حال سنائیں گے دو ہزار تیرہ کے انتہابات کا پاکستان پیپلز پارٹی اس خلقہ میں مادون ہو گئے اور اس کے کینڈیڈیٹ ملک سوہیل نے صرف 3930 ووٹ حاصل کیے پاکستان تحریک انصاف کے محمد مدری نے 40797 ووٹ حاصل کیے اور اس نے بھی نواز نے سوا حمزہ شباز شیف کو میدان میں اتارا اور انہوں نے ایک لاکھ 7707 ووٹ حاصل کیے اس طرح حمزہ شباز شیف ایک بڑے مارجن کے ساتھ کامیاب ٹھہرے دو ہزار اٹھارہ کے انتہابات میں ایک دفعہ پھر حمزہ شباز شیف نون لیگ کے پلیٹ فارم سے اس خلقہ میں انتہاب لڑیں گے ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کس کو میدان میں اتارے گی شنید ہے کہ محمد نمان کیسر یہاں سے حمزہ شباز شیف کے مددے مقابل ہوں گے بہرحال 25 جولائی کو اس خلقہ سے ایک دلچسپ انتہابی بارکے کی امید کی جا رہی ہے